اس سے بھی دل کی تطہیر ہوتی ہے اور ہم نے یہ عرص کیا اس کا مختصر سفر یہ ہے کہ اہل اللہ کی اگر نظر پڑ جائے تو وہ کام جو چالیس پچاس سال میں ہو آنن فانن میں ہو جاتا اس پر ہم نے کچھ باتیں آپ سے عرص کی تھیں گزشتہ اتوار آج ہم اس پر گفتگو کریں گے آج دیکھئے دنیا میں ہر آدمی بے چین ہے سکون نہیں پریشان ہے اتوینان قلب حاصل نہیں جتنے نشاہ آور کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے یہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے طبیعت بے چین رہتی ہے تو نشاہ کرتے ہیں اس سے سکون آ جاتا ہے ہر نشاہ آور سے آپ پوچھئے وہ یہی کہے گا بھئی اس نشاہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جسین چین اور سکون آ جاتا ہے اب لوگوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے کوئی گانے سن کے سکون اور اتمنان حاصل کرتا ہے کوئی موسکری سن کر کے اتمنان اور فرحت حاصل کرتا ہے اصل میں اتمنان ہے کس میں تمانیت قلب کس سے ہوتی ہے اسی کو رب کریم فرمنا اللہ بذکر اللہ تتمینل القلوب آگا ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس سے تمانیت ہوتی ہے دل کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ہوتا اور یہ ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے تو قلب کی تمانیت اتمنان قلب یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور کسی سے نہیں یہ سب نقلی کام ہے جس سے تمانیت قلب حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے قلب کو اتمنان ہوتا ہے اب ہم کہیں اور تمانیت تلاش کر رہے ہیں اس لئے بلکل بیکار ہیں گمراہ ہو رہے ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تمانیت ہے اتمنان قلب اللہ کے ذکر میں تو اللہ کا ذکر کیا کریں اس لئے صوفیاء اکرام نماز اور روزہ کے علاوہ حلقے ذکر کرتے ہیں اپنے متعلقین متوصلین مریدین کو ذکر کرواتے ہیں کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور قلب متمائن ہو جائے اور اس کی تمانیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بعض لوگوں کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی پاکی بیان کرو اس کا کیا فائدہ نماز پڑھو یا قرآن کی تلاوت کرو یہ جو ذکر کرتے ہیں صوفیاء اللہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اس کا کیا فائدہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے یہ کہنے سے اللہ کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا کہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے اللہ کی پاکی اور بڑھ جائی ماذا اللہ اس کی تو ذات و صفحہ گھٹنے بڑھنے سے پاک لیکن مولانا فرماتے ہیں اصل میں اللہ کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ اس لئے تمہیں فرمایا گیا وذکور اللہ کسیرا لعا لکم تفلحون اگر تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک اور تعالیٰ کا ذکر کسر سے کیا کرو اللہ کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن رب کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ اور جہاں یہ ذکر اس کے سمرات ملاحظہ فرمائی مسلم شریف میں حدیث ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو ایک جماعت ہے فرشتوں کی اس کا نامہ سیحین وہ کیا کرتی ہے دنیا بھر کا گشت کرتی ہے سیاحت کرتی ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سب کو بلا لیتے ہیں تمام فرشتوں کہ آؤ ہمارا مدہ ہم جسے تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں زمین سے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں اور اس میفل میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر میفل جب ختم ہوتی ہے تو میفل میں ایک ایک کا نام لکھا جاتا کون کون اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ تبارک وطالہ سب جانتا ہے مگر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم فلا محفل میں گئے تھے تو وہاں تیرا ذکر کر رہتے تیرے بندے تو ربی کریم فرماتا ہے وہ کیا کرتے کیا کہتے تھے کہ اللہ تبارک وطالہ تو اس سے جنت کے تعلیب تھے تو کہا فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہیں گے نہیں فرشتے کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ مانگتے اور بھی سوال کرتے اور کیا کرتے تھے وہ کہاں مولا یہ جہنم سے پنہ مانگتے فرشتے کہیں گے نہیں فرما اگر یہ جہنم کو دیکھ لے تو کیا کرتے ظاہر اور زیادہ پنہ مانگتے ہم نے تو خالی اپنے خیال میں رکھا ہے کہ جہنم ہے فرمایا فتقو نار اللتی وقود حناس والحجارہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر وہ کیسے جلتی ہے آپ جانتے ہیں جلانے کے لیے کوئی ایندھن چاہیے ہوتا ہے پیٹرول ہے جیسے تیل ہے گیس ہے بجلی ہے اس کے بغیر تو ہانڈی نہیں پتی کوئی جلانا پڑتا لیکن جہانم کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے لکڑی یا کوئلہ یا گیس ہے فرمایے اس کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر جس سے آگ روشن کی جاتی ہے تو کتنا خطرناک ہوگا جہانم اگر آدمی دیکھ لے تو کیا حال ہوگا اس کا تو کیا انہوں جہانم دیکھا ہے کہیں گے نہیں فرما اگر وہ جہانم دیکھ لے تو کیا کرتے اور زیادہ پنہ مانگتے تربے کریم فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں تم گوا رہے نا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی جو اس ذکر میں شامل تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی اسی مسلم شریف میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں اتنا اضافہ اور یہ بھی سننے کے لائق کہا مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو ذکر فکر کی محفل میں موجود تھے ایک کھڑا ہوا آدمی دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ربی کریم فرماتا ہے کہ جن کی میں نے مغفرت کی ہے ان کی وجہ سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی جو دور کھڑا ہوا ان کی محفل کا تماشا دے کر رہا تھا تو دیکھیں آپ اللہ کے ذکر کی محفل کی کتنی برکت ہے کہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کے نام اور آپ کے معاملات پیش کرتے ہیں یہ یہ بندے وہ ذکر میں موجود تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے اور ان کا دیکھنے والا بھی محروم نہیں جاتا اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو بیٹھے وہ بھی محروم نہیں جاتا اس لئے فرما کون و ماس صادقین اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے اسی مسلم شریف میں سیحہ ستہ میں کئی ترک پر یہ حدیث آئی ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے نینانوے قتل کیے تھے وہ اپنے بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے نینانوے قتل کیے ہیں کوئی نجات کا راستہ ہے کوئی مغفرت کا راستہ ہے وہ ان کا عالم جو تھا لگتا پورا عالم نہیں تھا اس نے جب دیکھا اس نے نینانوے قتل کیوں کہ جاں یہاں سے دفعو نینانوے قتل کر کے اس کے بعد پوچھتا کہ کوئی معافی اور تلافی کا کوئی راستہ ہے اس نے اس کو بھگا دیا کہا نہیں ہوگی تیری مغفرت ڈانڈ دیا اس نے سوچا کہ مغفرت تو ہونی نہیں اب نینانوے قتل کیے ہیں تو سنچری مکمل کرو اس نے اسے بھی قتل کر دیا لیکن آدمی امان نفس ہے وہ ملامت کرتا ہے جب بھی کوئی برا کام کرے نہ ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی ہے ایک قوت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرتی ہے کوئی بھی ناجائز کام آپ کریں مولوی سے مسئلہ تو بعد میں پوچھیں پہلے دل سے پوچھیں دل ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا یہ صحیح بات نہیں ہوئی یہ گناہ ہوا نفس ملامت کرتا ہے کبھی بھی آپ دیں کسی برائی کی طرف جائیں کوئی کہے یا نہ کہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا لئے خود آپ کا دل ملامت کرتا کہ یہ کام میں نے غلط کیا نفس ملامت کرتا اس لئے صوفیہ کہتے ہیں ایک سے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکسا تھا ایک ہے نفس لوامہ یعنی یہ قوتیں ہیں پوشیدہ روحانی وہ آدمی کو خوف خدا یاد دلاتی کوئی بھی آدمی غلط کام کرے کوئی بتایا نہیں آپ کسی سے پوچھیں نہیں بلکہ وہ اندر کی قوت ہے جو آپ پر ملامت کرتی ایک سو تو قتل کر لیے اس نے اب پھر بھی خواہش یہ ہے کہ کوئی آدمی ملے اور وہ مجھے بتائے کہ میری نجات اور مغفرت کا طریقہ کیا ہے پھر وہ پہنچا کسی ٹھکانے کے علم دین کے پاس وہ اچھا آدمی تھا اس نے کہا ہاں ہے اس کا طریقہ ان کا تم ایسا کرنا فلاں بستی میں چلے جاؤ ایک بستی کا پتہ بتایا وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا وہ سن کر اس بستی کی طرح چلتا ہے جب وہ چلنے لگا تو جہاں سے وہ چلا تھا جہاں وہ جانا چاہتا ابھی بیچ راستے پر ہے کہ موت کا وقت آگیا یہ بھی یاد رکھیے جب آدمی کو توبہ کرنی ہو تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے نجانے کب وقت آ جا ہے اب یہ نجات کیا متلاشی ہے کہ کوئی عالم ایسا ملے جس سے وہ فتوہ دے مسئلہ بتائے کہ تیری مغفرت ہوگی کیسے ایک نے بتایا کہ فلان جگہ جاؤ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور وہ تمہاری نجات کا سامان کریں اور ابھی وہ بستی کی قریب نہیں پہنچا کہ بیچ میں موت آگئی اب کیا ہوا رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے آ گئے عذاب والے اپنی طرف کھینچ رہے اس لئے کہ 99 کا قاتل ہے ایک سو کا قاتل ہے اور رحمت کے فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے کہ جاتو رہا تھا توبہ کرنے کی طرف اس لئے ہمارا آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ نظع دیکھ کر ایک فرشتے کو بھیجا وہ انسانی شکل میں آیا اور آنے کے بعد دونوں فرشتوں سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جہاں سے یہ توبہ کرنے کے لئے چلا تھا وہاں کا فاصلہ نہ پو اور جہاں جانا چاہتا تھا ادھر کا فاصلہ نہ پو کتنا ہے اور جس کے قریب ہو اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد پر یہ فرشتوں نے نہ پا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ تو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مہربانی کی جدر نیک بندے رہتے تھے ایک بالش ادھر زیادہ ہو گیا وہ یعنی توبہ کی طرف جب جا رہا تھا تو ادھر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے کا مولا یہ اس طرف زیادہ ہے جو تیرے نیک بندے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما چونکہ توبہ کے نیت سے چلا تھا مغفرت کا متلاشی تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب آیا اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے دور ہو گیا لہٰذا اس کی مغفرت کر دی گئے تو اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف کوئی جائے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مہربانی کے جو توبہ کے راستے میں گامزن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیت کرنے ہی پر اس کو معاف کر دیتا ہے اور ابھی اس نے بازہ اب تو اللہ کے بندوں سے وہ ملا بھی نہیں اور توبہ بھی نہیں کی لیکن ارادہ توبہ تھا اور اللہ تبارک وطالعہ اس کی مغفرت فرما دی اور یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اس مجمع کو جو دیکھ رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی مغفرت فرماتی اللہ کے نیک بندوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہئے کہ وہاں کا بیٹھنے والا ان کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اللہ تبارک وطالعہ اس کی مغفرت فرما دیتا اس سے یہ پتہ لگا اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ توبہ کا ارادہ کرلو تو اس کی رحمت جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی نہ اس کے نجات کا راستہ نکل آتا لیکن کوئی آدمی ارادہ تو کرے چلے تو سی توبہ کے راستے پر اور جس راستے پر وہ چلا تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار پھر نیک بندوں میں ہو گیا جیسے کہ ایک آدمی ہچ کرنے کے لئے گھر سے نکلا ارادہ ہے کہ ہچ کرنے جا رہا اور راستے میں موت آگئی تو ہر سال وہ ہچ کرتا رہے گا کسی بھی نیک راستے میں نکلے اور اسے موت آگا تو ہمیشہ اس کی وہ نیکی لکھی جائے گی جیسے جہاد کرنے جا رہا اور راستے ہی میں مر گیا تو گویا وہ مسلسل قیامت تک جہاد کر رہا اس کو اتنا سواب ملے گا عمرے پر جا رہا ہے ہچ پر جا رہا ہے تو زندگی بھر اس کو ہچکار عمرے کا سواب ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم اور کریم عزیز آنے گرامے کہ نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کرنے کے لئے اور راستے میں مر گیا ایک بالشت ادھر زیادہ ہو گیا جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر رحم کر دیا تو میں ارضے کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے وہ تمانیت قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہوتی ہے دوسرے جگہ لوگ تلاش کر رہے ہیں یہی وجہ کے گمراہ ہو رہے ہیں کبھی گانے سننے میں لوگوں کو تمانیت ہوتی ہے کبھی موسیقی سننے میں لوگوں کو تمانیت ہوتی ہے لیکن تمانیت قلب کہاں ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب آگا ہو جاؤ کہ دلوں کو اتمنان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے حاصل ہوتا اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہے ہیں نماز بھی ذکر ہے قرآن کی تلاشتی ہے